Great News for Telangana SSE Students Telangana کے SSE طلبہ کے لیے ایک بہت بڑی راحت کی خبر In a relief to students, the state government has reduced the number of quotient papers from 11 to 6 in the SSE examination for the academic year 2021 and 2022 Riaasat Telangana کے دہم جماعت کے طلبہ کے لیے بہت بڑی راحت کی خبر آ رہی ہے Telangana سرکار نے چلدے پینڈمی کے پیشے نظر یہ فیصلہ کیا کہ جاریہ تعلیمی سال SSE public examination میں 11 سوالی پرچے کے بجائے 6 سوالی پرچے پر SSE امتحانات منخید کیے جائیں In a relief to SSE students, the state government has reduced the number of quotient papers from 11 to 6 in SSE public examination for the academic year 2021 and 2022 Telangana سرکار نے آج دو پہر ایک میمو جاری کیا ہے جس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ SSE public examination میں جاریہ سال 11 کے بجائے 6 سوالی پرچے رکھے جائیں یہ فیصلہ COVID-19 pandemic کی وجہ سے سکولز کی تاخیر سے کشادگی کی وجہ سے لیا گیا ہے یہی نہیں بلکہ examination pattern میں بھی تبدیلی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں یاد رکھئے یہاں پر 6 سوالی پرچوں میں زبانے دووم کے طور پر جنہوں نے اردو یا ہندی یا تیلگو لیا ہے وہ مضامین بھی اس 6 سوالی پرچے کا حصہ ہوں گے تو آئیے ایک نظر ہم نیو exam pattern پر ڈالتے ہیں جیسا کہ existing exam pattern میں 11 سوالی پرچے ہوا کرتے تھے جن کے 480 نشانات ہوا کرتے تھے اور ان میں ہر مضمون کے 4 formative assessment کا عوصد 20 شمار کیا جاتا تھا جن کا total 120 ہوا کرتا تھا اس طرح امتحان میں جملہ 600 نشانات ہوا کرتے تھے فیلحال جو exam pattern پرپوس کیا گیا ہے اس میں 11 کے بجائے 6 question papers ہوں گے جس میں ہر سبجیکٹ کے 80 نشانات ہوں گے پہلے یہ ایک سبجیکٹ کے دو papers کے 40-40-80 نشانات ہوا کرتے تھے لیکن فیلحال دو paper کو zoom کر کے یعنی merge کر کے 80 نشانات ہوں گے اور انٹرنلز میں پہلے 4FA کا average 20 ہوا کرتا تھا لیکن فیلحال 2FA کا average 20 کو انٹرنلز میں شمار کیا جائے گا تو یہاں پر ہر سوالی پرچے کے 80 نشانات ہوں گے اس طرح 6 سوالی پرچوں کے جملہ 480 نشانات ہوں گے اور انٹرنلز کے جملہ نشانات 120 ہوں گے اس طرح سے مکمل امتحان میں 600 نشانات ہوں گے اور یہ پہلے بھی 600 نشانات ہوا کرتے تھے لیکن یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ second language میں ایک ہی paper ہے اور یہ پہلے بھی ایک ہی paper ہوا کرتا تھا تو second language میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ پہلے بھی ایک ہی paper ہوا کرتا تھا اور آج بھی اس subject سے ایک ہی paper آئے گا اور اس کے جملہ 100 نشانات ہوں گے جس میں آپ کو 80 marks question paper کے ہوں گے اور 20 marks آپ کے انٹرنلز کے ہوں گے یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ science subject کے امتحان میں دو answer booklets الہیدہ الہیدہ issue کیے جائیں گے جس میں part A میں physical science اور part B میں bio science لکھنا ہوگا ان سب تبدیلیوں کے علاوہ دو بڑی تبدیلیاں جو sse طلبہ کے لیے بڑی راحت والی ہے ایک یہ کہ ہر question paper میں آپ کو زیادہ سے زیادہ choices دیکھنے کو ملے گی اور دوسری بڑی راحت یہ ہے کہ پہلے exam duration دو گھنٹے 45 منٹ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ 30 منٹ بڑھا کر 3 گھنٹے 15 منٹ کر دیا گیا ہے تو teachers گیان youtube channel آپ تمام sse طلبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے update پر خدا حافظ